با لڑکیاں لڑکے مو کے اوپر وہ ہرہ رنگ لگا کے چلے جاتے ہیں کرکٹ میچ پر تالیاں بجاتے رہتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر اس کے بعد جواد کیا تم جیتو یہاں رو سنو سن لو پھر انہوں نے تو کہتے ہیں بھگا بھگا کے بھگا بھگا کے کل ہمیں مار رہے لالا یہ کیا ہو گیا کل what is wrong with بابر میرے خال میں ان کو ویراد کولی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا ہم نے شاید اپنے آپ کو سلیو بنا لیا ہے ان ساکمسٹانسز کا ہم اتنے چیتے نہیں ہیں جتنے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم اتنے چیمپین نہیں ہیں کہ ایک سنیر لگا نہیں کر رہا آپ اس کو بٹھا کے جو بہنش پہ بہتے ہو بھی سری بے پٹھایا ہے کہ دیلی آنس لینے کے لیے اس کو دور پہ لے جاتے ہیں ہم کیوں اتنے انجت کھلاڑی کھلاڑی کھلاڑے ہیں ہم مطلب وڈ کپ پہ بھی یہ ہوا تھا انجیکشن لگا لگا کے ہم نے رضوان سب سے پہلے بات کریں گے ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے فائنل کے حوالے سے جس میں کل پاکستان ہار گیا اور ایسی ہار سے ہارا بھی دیکھیں سپا فور کے آئی بھائی بھائی بہت بڑا فین ہوں اس انٹرٹینمنٹ کا کومبینیشن بنتا ہے تو اس طریقے کے مطلب جو اینکرنگ ہوتی ہے اور مجھا تھا ان کو سن کر میں نے ایک چھوڑا سکلے پور آئٹ کیا جس میں افغانستان کے لوگ ری ایکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ہار کے بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں افغانستان پاکستان کے بیچ کیا ریلیشنشپ ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا اس ریلیشنشپ کے بارے میں بہت اچھے سے ایکسپرین کیا ہے پہلے یہ پورا مجھے بیڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پہ ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس چنل کو سبکی ایسے اپنے بیرس کو جن پر میں پروفیل کرتا ہوں کہ مارے اتنے ٹیلنٹ ہے اتنے تکڑے اتنے ریشن پر فرمانس ہیں میں ہم کو کیسے سیف کروں ہوا کیا اسی بات کروں میں مجھے کچھ سمجھ آنہی رہا تھا سبیلو دیکھیں کل جب شروع ہوا جب شروع کے بات شیور ہو گئے تو میں نے کہا یار مزا نہیں آئے گا one sided match ہو جائے گا پھر جس طرح match ختم ہو تو مجھے بالکل سری لکھا کی نیم نے غلط ثابت کرتی ہے انہوں نے تو ہمیش one sided کر دیا لالا یہ دوستی یاری والی بات بہت ہو رہی ہے شویب ملک نے match ختم ہو تھی فورا یہ ٹویٹ کی کہ دوستی یاری کو سایٹ پہ کرنا پڑے گا اور جو ہونسٹ ہوتا ہے اسی کو اللہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے یہ بہت بار بار یہ بات ہو رہی ہے مطلب شویب ملک نے تو فورا match ختم ہوتے ہی یہ بات کر دی تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں obviously یہ بہت obvious ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ چیز جو ہے وہ بابر کے اوپر بہت برا impact کرے گی تو ہوگا بلکل ایسی ہی ہوگا میرے خیال میں کچھ آت لیروں کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم کا حصہ نہیں ہونا چاہیئے تھا انہیں ٹیم کا حصہ بنا دیا تھا کچھ پلیئر جو کافی ایسے سے ٹیم کے ساتھ تھے انہیں proper چانسز نہیں دیے جا رہے تھے لیکن ہر ٹور پہ ٹیم کے ساتھ تھے ایمین کہ آپ کو آپ کے پاس بینچ پہ ایسے پلیئر بیٹھے میں کہ ٹھیک ہے کہ ایک سینیاں للکہ نہیں کر رہا تو آپ اس کو بٹھا کے جو بینچ پہ بیٹھے ہو کسی بٹھائے ہوئے کون کتنی انجری میں نگلز میں ہے آصیف کا ہاتھ بھٹا ہے اس کے چار ٹانکیں لگے ہوئے شداب کے کان میں سے خون نگل رہا ہے اور اس کو کنکشن کا تھا وہ پھر بیٹنگ کرنے کے لیے گیا کون کے سچویشن میں ہیں ان کو باہر اندر کی چیزوں کا نہیں بتا ہو تھا نہیں کیوں ہم اتنے انجرڈ پلیئرز کیوں کھلا رہے ہیں ہمیں کیوں ورلڈ کپ پہ ضرورت پڑی رزوان کو انجیکشن لگوا کے سمی فائنل کھلوانے کی ہم ایک تو ان پلیئرز کے ساتھ غلط کر رہے ہیں ایز بینگ ہیومن ہم ان ہیومن ایک چیز کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے پاس ختم ہو گئے ہیں لوگ ہمارے پاس کنکشن کی ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ آپ کو پھر بلانی پڑے گی مطلب آپ کیسے ایک انجرڈ پلیئر سے کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ اب جا کے بیٹنگ بھی کرو اگر آپ کے پاس پلیئرز انجرڈ ہیں تو کیوں کھیل رہے ہیں آگے کیا کرکیٹ نہیں ہے آگے کیا ورلڈ کپ کی تیاری نہیں ہے سارا کشری انگلینڈ کی اتنی بڑی سیریز ہے آپ کے بعد اگر لڑکے پٹ نہیں تو آپ نہ کھلاونا زبرتستی کیوں کھلا رہے ہو ایک لڑکا پٹ نہیں ہے آپ اس کو میڈیسنز یا انجیکشنوں پر کھلا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انجری اور لگی ہو جائے گی کچھ عرصے بعد یا پتہ وہ وقت سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائے سندے نے 68 رن بنائے اور یہ بتانا چاہیے کہ ان کے 68 کتنے امپورٹنٹ ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کیپٹن جننگ کے لیے اچھا 68 ایک حیران پریشان نہ ہو چھے انگلز میں انہوں نے 68 رن بنائے ایک میں نہیں بنائے یعنی کہ ایشیا کب کے پورے جو میچ اس کن میں ملا کے جو ان کا سکور تھا وہ 68 تھا What is wrong with بابر I don't know میرے خال سے ہم اس سے کیپٹن سی لے لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی گیم پہ جو ہے اور فخر زمان سے کیا لینا چاہیے فخر زمان سے I believe میرے خال سے تھوڑی سی ویکیشنز میں ان کو بھیجے چاہے ایک زرہ دو ہفتے وہ ریل سی کر لیں خوش دل کو بھی بھائی دیکھیں کبھی کی لاک کو ہوتی نا نہیں چل رہا تو خوش دل کو بھی آسف کیا کرنا چاہیے مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں بھائی مجھے نہیں میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ exactly کر کیا رہے ہیں اور کل specifically جو بابر آزم اور فخر زمان میں دیکھا ہے کہ اس پورے ایزیا ٹی ٹوانٹی کے اس فارمیٹ میں I don't know but this time both آپ سوچوں سے پہلے آتے آتے اظہاریں ہمدردی کر رہے تھے میرے خالد میں ان کو وراد کوولی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا کہ ہاتھ ملاتے ہوئے شاید دعائیں جو دے رہے تھے وہ فارم ادھر سے ادھر چلی گئی رسیب بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ اگر آپ بڑا پریشان ہویا پوری رات میں نہیں سویا پریشان رہا پاکستان نے جب سے کرکٹ میچ کے اندر میں کیا بولوں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی I am out of words خیر anyway ویسے بھی ہمارے کرکٹ پلیئروں کے ہاتھوں میں سراخ ہیں کیش تو یہ پکڑ نہیں سکتے تو نہیں ویسے یہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ جو کون سا لڑکا تھے لندن کی گلیوں میں ڈانس کر رہا تھا ڈول بجانے والا یہ کام بہت اچھے ہیں سر اس قسم کے کاموں میں بہت اچھے ہیں ایک آپ کا کرکٹ پلیئر پاکستان نے ایک بڑا مشہور مہچ ہارا تھا اس کے بعد وہ جوا خانے میں جوا کھیل لاتا ہے نا اور لندن کی گلیوں میں وہ بچہ کیا نام کیا یار اس کا وہ جو پھڑک پھڑک کے ڈانس کر رہا تھا یہ کام کروالو ان سے اور وہ کیا نام ہے یار اس کا وہ جو شویب مرزا ہے یار وہ جو انڈیا کی بھابی ہے کیا نام اس کا سانیا ملک نہیں ملک شویب شویب مرزا شویب ملک سوری پروفیسر پتہ نہیں کیا کہنا نام رکھے ہوتے ہیں دوڑ تکے کا کھیل پیش نہیں کرتے پھر کہتے ہیں کہ یار میں جذباتی ہو جاتا ہوں بھائی میں نے جو بات کی تھی صحیح کی تھی کہ آلی بھائی نے بابا رازم کے بارے میں کیا کہہ دیا انڈیا والے میری کلپ چلا رہے ہیں پاکستان میں وائرل ہو رہی ہیں لوگ بولنے ہیں یار انڈیا کا انکر کتنا اچھا ہے اس پر سناؤں گیا دو تین تم لوگوں میں پاکستانی انکر ہوں بھائی میرا دل رو رہا ہے یار لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا نا اثر کیا ہوتا ہے لڑکیاں لڑکے موں کے اوپر وہ ہرہ رنگ لگا کے چلے جاتے ہیں کرکٹ میچ پر تالیاں بجاتے رہتے ہیں ہار جاتے ہیں پھر اس کے بعد جواد کیا تم جیتو یا ہارو سنو سنو پھر خیرینی بھائی میں اور نہیں کچھ بولوں گا کیونکہ انڈیا والے میری کلپ وائرل کرتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ دشمن جو ہے وہ ہماری کلپ لے کر اس کو وائرل کرے اور میرے ملک کے لوگوں کا دل دکھا ہے یہ پہلے سے ہی بہت سک دکھا ہوا ہے اور رمیز راجہ بولا ہے عوام یہ کہ رمیز راجہ تو پکڑ میں آجا کسی دن یقین کرو اچھا خیر انیوے چھوڑو اب ان باتوں کو بھول جاؤ بھول جاؤ پاکستانی بھولنے میں بہت اچھے ہیں ایک ہم بچھڑی محبت کو بھول جاتے ہیں اس کے بچے آگے مامو کہتے ہیں ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں بیٹا کیا نہیں ٹھیک ہو ابو کیسے ہمی کیسی بلکل وہی کنڈیشن ہم لوگ کی بھی ہے کرکٹ میچ ہار گیا کوئی نہیں کرکٹ سری لنکا نے بڑا اچھا اچھا گیم کھیلا ہم مامو ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم مامو بن کے ٹھیک ہیں بلکل صحیح ہے نا سری لنکا والے جیت گائے بولنے انہوں نے بڑا عالی گیم پیش کیا اپے تم لوگوں نے بیکیار گیم پیش کیا انہوں نے کیا عالی گیم پیش کیا ان کو تو تم نے ٹیم پہ جو ہے وہ سارا کام کر دیا تھا میچ تمہیں پیلیٹ میں ملایا پکا پکایا تم ہار کے آگئے سری لنکا والے نے گیم بڑا اچھا پیش کیا بڑا انٹریسٹنگ میچ تھا جس کے آخر میں ہم ہار گئے بلکل جیسے بچھڑی محبت ہوتی ہے نا یار ہمارا تمہارا عشق بڑا اچھا تھا لیکن پھر تم نے مامو کے بیٹے سے شادی کر لی اور میں تمہارے بچوں کے مامو بن گیا خیر اینیوے اینیوے موو فاروڈ ابھی مجھے بہت غصہ آیا میں اولٹی سیدھی باتیں کر دوں گا اس لیے ایشو پہ آئیں آج پاکستان میں یومے سوگ ہے نہیں کرکٹ میں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی اینکرڈ کا رییکشن تھا بہت مجھے داری رییکشن تھا اور اتنے اتنے مطلب اتنے کیا کیا ورڈ یوز کرے یار بھائی پرانی محبت پھر پرانی محبت کے بچے آپ کو مامو کہتے ہیں یہ مطلب گجب کی سٹوری بتائیے انہوں نے بہت اچھے لگا بہت مجھے دار رییکشن تھا حالانکہ ہار جیت کرکٹ میں ہوتی ہے انڈیا پاکستان میں کرکٹ کا کیڑا اتنا جادہ ہے اتنا جادہ ہے کہ ہار کوئی برداشت نہیں کرتے حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس بار پاکستان سے جب انڈیا سیکنڈ میچ ہا رہا تو اتنا برا لگا نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں لگا پہلا میچ جیتے تو بہت خوشی ہوئی تھی دوسرا ہارے تو برا نہیں لگا پتہ نہیں ریزن کیا تھا پاکستان وہ میچ انڈیا جیتا جیتایا تھی آپ کو پتہ ہے کہ بھوونی شرکمار نے جو انیس ماہ اوبر گلٹ ڈالا مطلب رن جادہ کھا گئے اور اس کے علاوہ سردار جی اگر آشے پالی کا کیچ پکڑ لیتے تو سائد میچ پہلے ہی ختم ہو جاتا تو سردار جی نے حالکہ کمبیک اچھا کیا تھا لاشٹ اوبر رن ہی نہیں دے ساتھ آٹھ رن تھے تو کہاں سے ڈیفینڈ کر لیتے وہ تو وہ تھوڑا سا لگا نہیں چی کہ ہوتا ہے ہار جی تب بہت دیکھ لیا کرکیٹ سائد اس وجہ سے ہو رہا ہے ایسا کچھ ایپیل بھی بہت دیکھ لیا تب ہار جی تیتنا میٹر کرتی نہیں ہے لیکن پاکستان حالکہ کارتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کل پاکستان کی ہار کافی انجوائی کی ہم لوگ نے آپ نے سب نے کیونکہ ان کا مو بہت چلتا ہے بہت مو چلتا ہے ان کا سوسل میڈیا پہ ان کے فینس کا باور رزوان فلانہ ٹھکانہ میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں باور آزم اور رزوان اگر کسی دن فس گئے ایک سو اسی کا ٹارگیٹ چیز کرتے ہوئے بڑے میچ میں تو پھر یہ وہیں پر چوک کریں گے یہ نہیں ہے ٹی ٹونٹی کے پلیئر یہ دونوں اینکرنگ پلیئ کرتے ہیں ایک کو اینکرنگ پلیئ کرنا چاہیے ایک کو تھوڑا سا تیج کھیلنا چاہیے تو یہ چینج ہی نہیں کر پا رہے گی حالانکہ باور تھوڑا سا انلگی چل رہا ہے باور اچھا پلیئر ہے بہت اچھا پلیئر انلگی چل رہا ہے ساپ ڈسمسل ہو رہا ہے باور آجم کچھ زیادہ اچھا پلیئر رزوان سے رزوان کے پاس آب اسٹم پر شورٹ نہیں ہے لیکن رزوان رن بناتا ہے رن بناتا ہے لیکن اگر آپ 110 110 سے کے اندر کے سٹائک ریٹ کے رن بناوگے تو وہ ٹیم کے لیے بہت زیادہ مطلب اچھے نہیں ہوں گے پھر آپ کو وہی رہے گا کہ لاشت میں آکے کوئی ہٹ کرے تو وہ اگر آپ ایسا کھیلو گے تو ایک ساسی تک پہنچنے تو لاشت میں آکے ہٹ کرے اور وہ پاکستان میں ہے نہیں تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ میرائے دے چینل کو سب سے